اسلام علیکم ہم اکسفورڈ ریڈنگ سیکل بک ٹو جو انگلیش کی بک ہے اس کے ایک لیسن کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے ڈیفکلڈ ویڈز کی میننگ پہلے سے نکال لیں گے تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی تو لیٹس سٹارٹ رو بیز گارڈن رو بی کا باغ رو بیز مادر واس ٹینڈنگ ایڈ دی سکول گیٹ رو بی کی امی اسکول کے دروازے پر کھڑی تھی وہ رو بی کا انتظار کر رہی تھی یہ رو بی کے نئے اسکول کے پہلے دن کا ختام تھا پہلے دن جس وقت پہلا اس دن تھا اسکول کا اور اس وقت کا انڈ ہوا تھا جس وقت کے اسکول آف ہوتا ہے یہ وقت تھا گھنٹی بڑی زور سے بجی بچے اپنی کلاس روم سے باہر آگئے وہ ہس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے اپنے نئے دوستوں کے ساتھ وہ کتنا خوش تھے اپنی امیوں اور اپنے ابووں کو دیکھ کر رو بی سون سوہر مم رو بی سون سوہر مم رو بی نے جلدی اپنی امی کو دیکھا شی ور سمائلنگ این ویویگ ہر ہینڈ وہ مسکرہ رہی تھی اور اپنا ہاتھ ہلا رہی تھی رو بی رین اپ اور گیو ہر اپ بگ ہگ رو بی بھاگ کر ان کے پاس گئی اور ان کو جہاں وہ ہگ کیا ان کے گلے سے لگ گئی ہیلو رو بی ہیلو رو بی سیڈ مم کیونگ ہر اپ بگ گیس ہیلو رو بی امی نے کہا اور اس کی گال پہ بڑا زور سے پیار کیا دیڈیو ہیو ایو گوڈ ڈی ایڈ سکول کیا تمہارا آج سکول میں دن اچھا رہا رو بی نوڈڈ ہر ہیڈ رو بی نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اوپر نیچے ہلا دیں نہ سکت ہاں میں اپنا سر ہلایا امی نے پوچھا کیا تمہیں اپنی نئی ٹیچر پسند آئیں رو بی نوڈڈ ہر ہیڈ اگین رو بی نے پھر ہاں میں اپنا سر ہلایا اوپر نیچے جیسے ہلا دیں مجھے بتاؤ تمہیں آج سکول میں کیا کیا میسیس تھامس میڈ اس رائٹ آر نیمز آن سٹھیکی لیبلز سیڈ رو بی میسیس تھامس نے ہم سے ہمارے نام سٹھیکی لیبلز پر لکھوائے سٹھیکی لیبلز کیا ہوتے ہیں وہ جو یلو کلر کے اومن پیجز ہوتے ہیں جو ایک طرف سے چپک رہے ہوتے ہیں وہ کیوں لکھوائے ہوں گے ظاہر ہے بچے جو ہیں وہ نئے نئے بچے آئے ہوں گے کلاس میں ان کے نام میں اس کو یاد نہیں ہوں گے تو میں اس چاہی ہوں گے کہ بچے نام لکھ کر چپکا لیں اپنے سامنے تاکہ یہ ہے کہ میں اس کو کسی کو پکارنے میں آسانی ہو اوکے میسیس تھامس میڈ اس رائٹ آر نیمز آن سٹھیکی لیبلز سیڈ رو بی میسیس تھامس نے ہم سے ہمارے نام سٹھیکی لیبلز پر لکھوائے رو بی نے کہا شی پوائنٹیڈ ٹو در لیبل آن ہر بلاوز اٹھ سیڈ رو بی اس نے اشارہ کر کے اپنے بلاوز پر لگے لیبل کو دکھایا اور اس پر لکھا تھا رو بی ہمیں یہ پورا ہفتہ پہننے ہیں سیڈ رو بی رو بی نے کہا یعنی پورا ہفتہ چپکا کے رکھنا ہے ان کو جب تک کہ میسیس سامنس کو ہمارے نام نہ یاد ہو جائیں یہاں نو کا مطلب تو پتہ ہونا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میسیس سامنس کو یاد نہ ہو جائیں جب تک ہم لگا کے رکھیں گے what did you do then اس کے بعد تم نے کیا کیا asked mrs ڈیبنس mrs ڈیبنس جو ہے وہ امی ہیں رو بی کی انہوں نے پوچھا we stayed in the garden all day ہم سارا دن باغ میں رہے replied رو بی رو بی نے جواب دیا in the garden asked mom looking surprised امی نے پوچھا وہ حیران دیکھ رہی تھی کہ باغ میں yes said رو بی we learnt a poem and did lots of sums we also did some science جی جی رو بی نے کہا ہم نے تو ایک poem بھی پڑھی ایک poem بھی سمجھی یا یاد کی یا پڑھی یا سیکھی سیکھی دادہ چھڑے گا ہم نے ایک poem بھی سیکھی اور ہم نے بہت سارے maths کے سوال کیے اور ہم نے کچھ science بھی سیکھی یا science بھی کی in the garden said mom how odd باغ میں کیا جیب بات ہے امی نے کہا mom wanted to know about رو بی's day at school امی جانا چاہ رہی تھی رو بی کے سکول میں گزر ہوئے دن کے بارے میں but رو بی only wanted to chat about her pet kitten مینی لیکن رو بی تو صرف بات کرنا چاہتی تھی اپنی پالتو بلی مینی کے بارے میں وہ گھر پہ چھوڑ کے آئی ہوگی بلی کو تو اب mom پہ پوچھنا چاہتی ہوگی کہ بلی کیسی رہی میری mom told Ruby about the naughty things مینی had done mom نے بتایا رو بی کو کہ اس کی بلی مینی نے کیا کیا naughty شرارتی حرکتیں کی گھر پہ that evening mrs. ڈیبن spoke to mr. ڈیبن رو بی کی امی اور رو بی کے اببو mrs. ڈیبن رو بی کی امی mr. ڈیبن رو بی کے اببو اس شام کو رو بی کے امی نے mrs. ڈیبن نے mr. ڈیبن یعنی اپنے میاں رو بی کے اببہ سے بات کی do you know what are sir ان کا پورا نام ہوگا mr. arthur ڈیبن do you know what are sir arthur تمہیں پتا ہے کیا sad mrs. ڈیبن mrs. ڈیبن نے کہا what dear کیا بات ہے replied mr. ڈیبن mr. ڈیبن نے جواب دیا رو بی's class spent the whole day in the garden said mrs. ڈیبن رو بی کی class نے سارا دن باغ میں گزارا ان کی mrs. ڈیبن نے کہا اب ان کو یہ لگ گیا دہن میں کہ بچوں نے باغ میں سارا دن گزار دیا پڑھا کیا ہوگا no really ہے واقعی اب یہاں پہ no کا مطلب نہیں نہیں اب یہاں پہ مطلب ہے واقعی no really ہاں واقعی said mr. ڈیبن mr. ڈیبن نے کہا looking at her over the top of his reading glass وہ کچھ پڑھ رہے تھے اغبار پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے اوپر سے جھانکتے ہوئے انہوں نے اپنے چشموں کے اوپر سے جھانکتے ہوئے انہوں نے اپنے چشمے کے اوپر سے جھانکتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا perhaps they were studying plants وہ شاید پودوں کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے i don't think so میرا تو ایسا خیال نہیں ہے replied mrs. ڈیبن mrs. ڈیبن نے جواب دیا i shall go and talk to mrs. ڈیبن tomorrow میں کل جا کے mrs. ڈیبن سے بات کروں گی the next day mrs. ڈیبن took ruby to school early اگلے دن mrs. ڈیبن رو بی کو جلدی school لے گئی mrs. ڈیبن was already in class 2b mrs. Thomas پہلے ہی class 2b میں موجود تھی she was putting sheets of paper and crayons on the desk وہ ڈیسک کے اوپر کچھ کاغل کی sheets اور crayons رکھ رہی تھیں جو کلرز ہوتے ہیں ڈیسک کے اوپر good morning mrs. Thomas said mrs. ڈیبن صبح بخیر mrs. Thomas mrs. ڈیبن نے کہا good morning said mrs. Thomas smiling mrs. Thomas نے ہستے ہوئے مسکوراتے ہوئے ان کو good morning کہا صبح بخیر I'm Ruby's mother said mrs. ڈیبن I'm a little worried میں Ruby کی امی ہوں اور میں کچھ پریشان ہوں تھوڑی سی what is it asked mrs. Thomas looking a little worried herself کیا بات ہے mrs. Thomas نے کہا اور وہ خود بھی کچھ پریشان لگنے لگیں is there something wrong کیا کچھ گڑبر ہوئی ہے yes there is yes there is جی بلکل sad mrs. ڈیبن mrs. ڈیبن نے کہا Ruby told me that she was in the garden all day yesterday Ruby نے کہا تھا مجھے کہ Ruby نے بتایا مجھے کہ وہ گزرے ہوئے کل سارا دن باغ میں ہی رہی mrs. Thomas laughed mrs. Thomas کو ہسی آگئی ہسنے لگیں mrs. ڈیبن was cross mrs. ڈیبن کو روسہ آگیا she did not think there was anything to laugh about ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی ہسنے کی بات ہے did you tell your mom what we did yesterday Ruby Ruby تم نے بتایا اپنی امی کو کہ ہم نے کل کیا کیا تھا asked mrs. Thomas mrs. Thomas نے پوچھا Ruby nodded Ruby نے ہاں میں سر ہلایا and did you tell your mom about the other girls in class اور کیا تم نے کلاس میں موجود دوسری لڑکیوں کے بارے Ruby shook her head Ruby نے نہیں میں اپنا سر ہلایا and mrs. Thomas smiled at Ruby's mom اور mrs. Thomas مسکرانے لگی Ruby کی امی کو دیکھ کر I told the children yesterday that we are going to call our classroom the garden میں نے بچوں سے کہا کل کہ ہم اپنی کلاس کو garden کہیں sad mrs. Thomas mrs. Thomas نے کہا the garden باغ کہیں sad mrs. jibbins in surprise mrs. jibbins نے حیران ہو کا پوچھا what for whatever for آخر کیوں whatever for آخر کیوں آخر کیوں whatever for جو بڑا سٹریس کرتا ہے اس بات پر کہ وہ حیران تھی کیوں بھئی کیوں ایسا کیوں کر رہا ہے کلاس کا نام باغ رکھ دیا جس وقت رو بی کی دوسری لڑکیا کلاس میں آئیں اس وقت بھی وہ سب اپنے لیبلز پہنے ہوئے تھیں جو انہوں نے سٹکر لگائے تھے اپنے انیفارم کے پر mrs. jibbins i want you to meet ruby's friends mrs. jibbins میں چاہتی ہوں کہ اب ruby کی دوستوں سے ملیں تیاد mrs. say hello to ruby's mum ان بچیوں کا نام پوکار انہیں وائلیٹ روز یہ سب پھولوں کے نام ہیں تو اتفاق ایسا ہو گیا ہو گا کہ ruby کی کلاس کی ساری بچیوں کے نام اتفاق سے پھولوں کے نام پر ہوں گے تو mrs. thomas نے مدعق پر ان کی کلاس کو باغ ریبنز and mrs. thomas laughed and laughed the girls laughed too mrs. ribbons and mrs. thomas خوب ہسی اور لڑکیاں بھی ہسی لاؤف and laugh کا مطلب ہسی اور ہسی نہیں ہوگا لاؤف and laugh کا مطلب خوب ہسی ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم نے lesson کمپلیٹ کیا لیٹس سی وچ آر ممز اور ڈیڈ سکول گیٹ پہ کیوں تھے ممز اور ڈیڈ سکول گیٹ تو ہم جواب اس کا لکھیں گے ممز اور ڈیڈ سکول گیٹ کس لیے تھے ممز اور ڈیڈ سکول گیٹ پہ تھے تاکہ یہ کر سکیں کیا کر سکیں اب ہی آپ سوچ گا کیا کر سکیں اپنے بچوں کو پک کر سکیں بچوں کو کیا کہتے ہیں سوچ انگلش میں پھر آگے کمپلیٹ کیجئے سینٹنس ممز جبنس کیا چاہتی تھی روپی سے کہ ان کو بتائے تو ممز جبنس کیونکہ سوال میں دی ہے اور دی پاس سنس کو رفر کرتا ہے تو جب بھی سوال چلے جاتی ہے وانٹ کی پاس سوال ہوتی ہے وانٹ تو مسیس جبنس وانٹ روپی بتائے ان کو کس کے بارے میں آپ یاد کیجئے کس کے بارے بتائے اپنے سکول کے دن کے بارے میں دن ڈے اس کے سکول کے دن کے بارے بتائے تو دن کو ڈے کہتے ہیں باقی رہ کیا گی سکول کے سکول کہتے ہیں روپی اور اس کی امی نے گھر آتے ہوئے کس چیز کے بارے بات کی تو again ڈیڈ ہے سوال میں تو روپی اور مردر چیٹ چیٹ اپاوٹ ڈیش نہیں آن تو رہے گا یہاں پہ کچھ آئے گا ڈیش کس کے بارے بات کی انہوں نے جو میں بتا رہا تھا ریڈن کرتے وقت کہ اس کی بلی کے بارے بات ہوئی تھی ہے نا تو بس بلی کا نام لکھ دیں گے یہاں پہ تو اور کیا مسئلہ ہی نہیں ٹھیک ہے یہ جبل ٹی ہے خیال لکھ گا اوکے تو when did مسیس ڈیبنز get cross and why مسیس ڈیبنز again سوال میں did ہے تو verb pass ٹیس میں جائے گی مسیس ڈیبنز got cross when کب گھصہ ہوئی تھی وہ جب کہ کب گھصہ ہوئی تھی دیکھ دیکھ پیچھے ہم لیسن کو دیکھتے ہیں کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے when مسیس ڈیبنز کیا ہوئی تھی ہسی تھی اور یہ بات تو لیسن ابھی لکھی ہوئی ہے یہ بات پوری ہوگئی اتنی آسان what made مسیس ڈیبنز کو کس بات نے ہسایا تو مسیس ڈیبنز ہسی تھی again made ایک پاس ٹنس ہے تو جواب میں ہی پاس ٹنس مسیس ڈیبنز مسیس ڈیبنز نے کیا کیا تھا غلط سمجھی تھی کلاس کے نام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی مسیس ڈیبنز غلط فہمی کا شکار ہونے کو ہم کہہ سکتے ہیں مس انڈرس ٹنٹ لیکن چونکہ سب کچھ پاسٹ میں کرنا ہے تو مس انڈرس ٹھیک ہے یہ ایک ایسے خیال رکھئے گا مس انڈرس ٹھوڈ مسیس ڈیبنز مس انڈرس ٹھوڈ کس کے بارے میں about the یہ اب تو پورا جملہ آپ خود کر سکتے شاباش اس لیے حسی تھی کہ مس ڈیبنز کلاس کے بارے مغلص سمجھ تھی اچھا ان ایسے شورٹ پیرگراب رسکرائب یا فرس جی نیو کلاس یہ آپ شاباش خود لکھئے آ 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 and the new students but after after a little while لیکن تھوڑی ہی دیر میں اور پھر کیا ہوا یا بتائیے my new teacher, my class teacher came into the class she asked everyone to introduce themselves i introduced myself everyone was looking very happy everyone smiled at me they shook my hand they gave me presents اور بہت کچھ جو بھی کچھ ہوا تو مذہ مذہ کی باتیں ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بات ہو گئی اب اگلا سوال ہے think and answer توزار سوچ سمجھ کے جواب دیجے what were the children going to do first on their second day at school میں کیا کرنے والے تھے بچے آپ کو یاد ہے missis jibbins missis thomas کیا کر رہی تھی جب بچے آنے والے تو اس سے پہلے بھی miss thomas کیا کر رہی تھی کچھ یاد آ رہے وہ ڈیسک پہ کوئی چیز رکھ رہی تھی کچھ یاد آیا yes تو اب اس کا جواب یوں لکھیں گے ڈیسک پہ کیا کرنے والے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا آرام سے چپٹر میں بھی بات ہوئی بھی ہے آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ کیا کرنے والے تھے missis jibbins کیا تیاری کر رہی تھی ڈیسک پہ کیا چیز رکھ رہی تھی ٹھیک ہے یہ خود کرنا ہے شابش اگر کلاس میں روبی جیسے اور بھی بچے ہوتے ان کے نام روبی کے جیسے ہوتے تو ایک تو وہ نام کیا ہوتے اور پھر missis jibbins کلاس کو کیا کہتے ہیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روبی جہاں نا وہ ایک جیم سٹون ہے تو اس کی طرح سے ہو سکتا تھے نام ایمیرلز اور سی فائر اور ڈائیمنڈ ٹھیک ہے اور she would have called the class she would have called the class the gem room gem کہتے ہیں نام پتھروں کو gem room اور جیم سٹون روم اور جیم سٹونز کہاں رکھے جاتے ہیں نیکلس میں لگائے جاتے ہیں تو نیکلس بھی کہہ سکتی ہیں وہ کلاس کو نیکلس یہ آپ خود اپنی ملے سے کوئی بھی نام سوچ سکتے ہیں کہ اگر بچوں کے نام سارے قیمتی پتھروں والے ہوتے تو وہ کلاس کو کیا نام دیتی ہیں نیکلس بھی دے سکتی تھیں کراؤن بھی کہہ سکتی نہیں کراؤن بھی قیمتی پتھر رکھتے ہیں what is the difference in the words below وینڈر کہتے ہیں یہ آپ دکھنے سے دیکھئے اور بتائیے وینڈر مینز وینڈر مینز وینڈر مینز ادھر ادھر گھومنا وینڈر مینز حیران ہونا hole مینز اور hole مینز یہ تو شاہ باش آپ خود سے دکھنے سے دیکھ کے بتائیے کہ what is the meaning of hole what is the meaning of this hole بہت سے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کی ساؤنڈ سیم ہوتی ہیں لیکن spelling الگ ہوتی ہے میننگ بھی الگ ہوتا ہے تو وینڈر وینڈر hole hole ٹھیک ہے تو یہاں پہ lesson end ہوا امید ہے آپ کو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا آپ شابہ شندی سے کام کمپلیٹ کیجئے اور teacher کو چیک کر آئیے دیکھائیے کہ دیکھیں میں نے خود سے کتنا اچھا کام کیا ہے پھر میں اگلے lesson کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتا ہوں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ